تو انہوں نے بولے نئے صاحب ہیرہ آدمی ہے میں بولا آپ تعریف کر رہے ہیرہ آدمی ہے بولے ہاں صد صاحب جب آپ کی گاڑی پہ گولی چلی یہ گولی چلانے والے پہ کودھ کے گیا تھا اس لئے ہیرہ آدمی ہے یہ میں نہیں کہا آپ پوچھ رو وہاں پہ پھر میں بولا آپ کو کیسے معلوم بولے میں ویڈیو دیکھا صاحب اور نام انہوں نے بتا میرے میں صدیقی ہوں انہوں نے کہا میں صدیقی ہوں میں کیا بول سکتا ہوں اس بات کو میں چشمدید گواں ہوں جب میری گاڑی پر گولی چلی تو ماجد حسین پیچھے کی گاڑی میں تھے ماجد یہ نہیں دیکھا کہ ہتیار چلانے والا اس پر بھی گولی چلا سکتا ہے جب ماجد حسین اس کے تین چار فیٹ کے خریب پہنچ گیا اس کا ریوالور لاکھ ہو گیا اللہ کو بچانا تھا ماجد حسین کو آپ کی خدمت کرنے کے لئے ماجد یہ نہیں دیکھا ماجد دوڑا کود کے گاڑی میں سے آپ دیکھو ویڈیو آج بھی ہے ماجد دوڑ رہا ہے چار فیٹ کے فاصلے پہ اس کا وہ ریوالور جو تھا یا جو بھی کٹا تھا وہ لاکھ ہو گیا میرے بھائی جذبہ ہے اس شخص میں خدمت کرنے کا میں دیکھا ہوں یہ شخص انشاءاللہ و تعالی بہترین خدمت کرے گا نام پھلی کی عوام کی بلا لحاظ مدو ملت آپ کی خدمت کرے گا یہ ایک ٹیچر کا بیٹا ہے یہ ٹیچر کا بیٹا ہے اچھی تربیت ان کے ماباپ نے ماجد کی کی ماجد کو شوق کتوں کا نہیں ہے بکریوں کا ہے ماجد کو شوق بکریوں کا ہے اور جب بکرید آتی بڑے سے بڑا جنور کان سے چن کے لاتا نہیں مانون لاتا اس کو ایک مہنا رکھ کے اس کو خوب کھلاتا مگر یہ فرق ہے یہ تخیط ہے تو خیر لائٹر وین میں بول رہا ہوں آپ کو یہی ماجد حسین جب میر تھے تین سال کے لیے تو اگر آج ہیدر آباد میں آپ دیکھتے ہوں گے پانچ روپے کی کھانے کی سکیم ہے غریبوں کے لیے گرم گرم پانچ روپے کھانے کی سکیم ملتی کون لے کہا اس کو ماجد حسین جب میر تھے شروع کیا گیا تھا یہ ماجد لے کر آیا تھا بولے صاحب ایسا کر سکتے میں پوچھا بلدیاں میں فنڈ ہے بولے ہمارے کے نے بہت فنڈ ہے شروع کرو کھلاو کھانا پھر آپ جو یہ وارٹر پلانٹ سالہ رہے ملت وارٹر پلانٹ دیکھے آپ پانچ روپے دالے تو دس ریٹر پانی بسلری کی طرح صاف نکلتا ہے یہ بھی ماجد لے کر آیا میر تھا جب ہمارے جو بلدیاں کے کمیشنر تھے سومیش کمار کے زمانے میں یہ شروع کیا گیا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اس شخص کو میں نے عزمہ کر دیکھا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ماجد حسین نہ آپ کو نہ مجھے مایوس کرے گا آپ ایک موقع دیجئے اس کو ہم ایسا ہی چاہتے ہیں کہ لوگ محنت کریں صرف الیکشن جیت کے دولے بن کے بیٹھنا نہیں ہے الیکشن جیتنا بہت آسان ہے جیتنے کے بعد پانچ سال محنت کرنا وہ سب سے وہاں چیلنج ہے جیت تو جاتے اس کے بعد کئی ایسے لوگیں دکھتے ہی نہیں ہیں بہت سے لوگ ہیں عوام مایوس ہو جاتی اس سے تو اس لئے ضروری ہے کہ آپ ایک حرکیاتی امیدوار کو حلق اسمبلی نام پلی کا ملے بنائیے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بی جے پی کانگریس والے جھوٹا پروپوگنڈا کر رہے ہیں آپ اندازہ نہیں کریں گے انشاءاللہ وطالہ آپ دیکھنا ہمارے دلید بھائی بہت بڑی تعداد میں منلس کوٹ ڈالنے والے ہیں انشاءاللہ وطالہ حماس کے بھائی اور بہن ٹائے کر چکے ہیں ہمارے بوجہ گھٹا کے جو لوگ ہیں میں ان سے جا کر ملا اور ان سے کہا کہ ایک بار مجھے موقع دو مجھے 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 مجھے